بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم بیسے تو آئی ایم ایف کے حوالے سے نیوز سن سن کے بور ہو چکے ہیں شیر آئے شیر آئے والی کہانی بن چکی ہے لیکن مجبوری ہے نیوز تو دینی پڑتی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز پروگرام کی بحالی پر ڈیڈ لاکھ برقرار مجبوری اس لیے ہے کیونکہ یہ گول کے ریٹ کو افیکٹ کرتا ہے اس لیے یہ میں کہہ رہا مجبوری ہے ورنہ یہ نیوز نہ دوں آئی ایم ایف کے ایگزیفٹی بورڈ کا چودہ جون تک نیا شیڈول جاری ہے اور اس مطلب کے چودہ جون تک پاکستان کی اور آئی ایم ایف کے درمیان کوئی میٹنگ نہیں ہے اسلاف لیول مائدہ نہ ہونے کے باعث پاکستان کا معاملہ شیڈول میں شامل نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو نیا بچٹ آ رہا ہے اس حوالے سے بھی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے بچٹ کے احداث پر احتلاف رائے برقرار ہے اچھا جی یہ ہوگی جی آئی ایم ایف کے حوالے سے نیوز اور دولر کی بات کرے تو کچھ پیسے کا کل اضافہ ہوا انٹر بینک کا دو سو چھاسی اشارہ چھپن پر کلوزنگ ہوئی ہے اسے پہلے دو سو چھاسی اشارہ انیس تھا اور انٹر نیشنل مارکٹ جو ہےنا اس وقت انیس سو تریسٹھ فی آنس پر موجود ہے اور گولڈ کے حوالے سے آپ کو یہی کہوں گا کہ گولڈ کا ریڈ جو ہےنا وہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا اسے پہلے بھی اتنا ڈاؤن آتا رہا ہے اور دو لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سر پیس کا ر ٹھیکیاررٹ دو لاکھ پچانوے سو اور ایس کارٹ دو لاکھ رپے پہ تھا اور چاندی کی بات کرے تو چھبیس سو تیس چاندی کا ریٹ ہے اچھا جی دو لاکھ ہنتیس ہزار چھے سو تیس اور کراچی دو لاکھ اٹھائیس ہزار سو روپیا یہ ہوگی جلہور اور کراچی کے ریٹ اور کل کلوزنگ جو ہوئی ہے ریٹ کی وہ جا کے تقریباً دو لاکھ چوبیس ہزار پیا تئیس ہزار تین سو روپیا پٹھور کا اور دو لاکھ چھبیس ہزار تین سو روپیا پیس کا اور سرگودہ سٹی کی بات کریں تو سرگودہ سٹی میں تقریباً ریٹ اکیس ہزار بائیس ہزار پیا سرگودہ سٹی میں بھی ریٹ چل رہا تھا کل اور ریٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے ریٹ گیا تھا ایک لاکھ دو لاکھ سات ہزار آٹھ ہزار پے پہ پانچ ہزار پے پہ اس کے بعد ریٹ واپس آیا تھا ایک لاکھ ترانویں ہزار پے پہ تقریباً سمجھ لے کہ دو دفعہ ایسا ہوا تھا دو لاکھ پانچ ہزار پے گیا پھر ایک لاکھ چورانویں ہزار پانچ پچانویں ترانویں چورانویں پچانویں تک ریٹ آیا تھا اور اس کے بعد پھر اوپر چلا گیا اور اس وقت جو پوزیشن ریٹ کی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہی لگ رہی ہے مطلب کہ ریٹ دو لاکھ تیس بتیس سے نیچے آیا اور دو لاکھ چوبیس پچیس تک آ گیا ہے ہو سکتا ہے ہزار دو ہزار تین ہزار اور بھی کم ہو جائے لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے مارکٹ کی نیوز دے رہا ہوں آپ کو کہ بچٹ کے بعد ہو سکتا ہے ریٹ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائے تو وہی پچھلی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بانویں ترانویں چورانویں تک ریٹ آنے کے بعد پھر اوپر گیا تھا اور پھر دو لاکھ دو تین چار ہزار تک رہا اس وقت بھی یہ پوزیشن لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ریٹ بیس ہزار تک انیس ہزار تک اٹھارہ ہزار تک آ کے بھڑھور گول کی اور پیس کا دو لاکھ بائیس ہزار بیس تک آ کے پھر دوبارہ اوپر جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے یہ ایک دو دن رہ گئے ہیں بچٹ کے اس کے بعد بھی اوپر چلا جائے اور پرچیزن کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ایک دو دن آپ دیکھیں جب تک نیچے آ رہا ہے جب یہ اوپر جانا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ پرچیزن کر سکتے ہیں باقی یہ ہوتا ٹرینڈ ہی ہے اب جو ٹرینڈ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو مسلسل نیچے ہی آ رہا ہے جب یہ ٹرینڈ اوپر کی طرف چلا جائے گا تو پھر یہ اوپر جانا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ آج سے تقریبا کچھ دن پہلے دوبائی سے تقریبا چھ سات آٹھ ہزار پیا ریٹ اوپر تھا اور اب یہ دوبائی کے ریٹ سے بھی نیچے آ چکا ہے تو اس کو بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مسال کے طور پر ریٹ اوپر ہے یا نیچے ہیں بس اپنا جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے گولڈ کے ریٹ کی تو آج کوئی پرچیزنگ کرنے والا نہیں ہے اس وقت یہ ڈاؤن پوزیشن پہ ہے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ